موسیقی بہترم جناب حارون رشید صاحب حارون رضا پاشا صاحب ظلفکار علی عباسی صاحب کیسر امام صاحب اور سابق سپریم کورٹ بار کے صدر جناب ایسن بھوند صاحب سید قلب حسن صاحب اور سامنے تشریف فرما سینکڑو کالے کورٹ والے بزرگ بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم میرے لئے آج یہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہے کہ یہاں پر آج لائرز کمپلکس کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس کے لئے ایک اشاریہ آٹھ ارب روپے کی رکم مختص کی گئی ہے کاش اس رکم کا یہاں پر اعلان نہ کیا جاتا کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں حکم نہ آ جائے کہ یہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیں بار کیف اگر ایسی صورت پیدا ہوئی تو آپ کالے کوٹ والے ہیں آپ خود ہی اس کو اچھی طرح اس کو ڈیفنڈ کر لیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں پر یہ بات میں ڈنگے کی چوٹ پر کہنے چاہتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اس ممتاز طبقے سے آپ کا تعلق ہے جنہوں نے قانون کی حکمرانی عدلیہ کی بحالی اور انصاف کے حصول کے لیے آپ نے پاکستان مارز وجود میں آنے کے بعد اب تک اور آئندہ بھی آپ قربانیاں آپ نے دی ہیں جدو جہود کی ہے اور یہ آپ نے جو آج مقام حاصل کیا ہے یہ کسی نے آپ کو پلیٹ پر رکھے نہیں دیا یہ آپ نے خود یہ جنگ لڑی عدل اور انصاف کے لیے اور آج آپ اس کا آپ میں سمجھتا ہوں کہ بجاہ طور پر اس کا کریٹ آپ کے سروں پر ہے میں جناب چودری آزم نزید طارد صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جناب برانہ سناؤلہ صاحب کو کہ انہیں نے اس سپورٹس اس لائرز کمپلکس کے لیے آپ کے لیے پوری تندہی سے یہ کارنامہ انجام دیا وگر نہ یہ کولڈ سٹورج میں پڑا تھا کاغزوں میں تھا لیکن کمیشنر سی ڈی اے یہاں پر ہوں گے اور ریپٹی کمیشنر بھی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سپورٹس کمپلکس شامل ہے کی نہیں اگر سپورٹس کمپلکس نہیں ہے تو اس کو شامل کیا جائے تاکہ اس کے بغیر اس کے بغیر اس کے بغیر وقلہ اپنا مقدمہ صحیح طور پر نہیں لڑ سکتے میرے کالیج کے میرے کلاس فرٹس گرمنڈ کالیج میں حارون رہی وہ اللہ کو پیارے ہوگئے وہ ٹین سٹار تھے تو ان کے والد سے کبھی میں ملتا تھا تو انہیں نے بتایا کہ میں حارون جب امتحان ہوتے ہیں تو میں حارون کو کہتا ہوں کہ دو سٹ کھیل کے جاؤ تاکہ امتحان کے مرکز میں تمہارا دماغ ترو تازہ رہے گا تو اس لئے یہاں پر سپورٹس کمپلکس شوڈ بھی پارٹ اور پارسل آف دس لائرز کمپلکس اور اس میں اور اس میں سومنگ پول بھی ہونا چاہیے خواتین کے لئے علیدہ خواتین کے لئے علیدہ اور مردوں کے لئے علیدہ یہاں پر سومنگ پول ہونا چاہیے تاکہ یہ جو دیکھئے آج کے زمانے میں اگر سپورٹس کمپلکس نہیں ہوگا تو لائرز کمپلکس کی کوئی حصیت نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ تحفہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں لیکن اس کے لئے رقم کہاں سے آئے گی وہ میں آپ کو کہان میں بتا دوں گا انشاءاللہ میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں یہاں پر یہاں پر یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کیا واسی صاحب نے بجا طور پر اور آپ سے زیادہ اس کے لئے کسی نے بھی سٹرگل نہیں کی اور اس کا جو اصل میں اس کا جو اندازہ ہے وہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے عدلیہ کی بحالی کے لئے ڈنڈے کھائے گولیاں کھائیں اور دن رات آپ نے اور ہر جگہ پورے پاکستان میں آپ نے جلوس نکالے ریلیاں نکالیں میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وزیر آزم اکیلا کچھ نہیں کابینہ ہے مصطفیہ امپیکس کے حوالے سے تو جنہوں نے یہ حکم دیا وہ اپنے اوپر انہیں کونی آج تک لاغو کیا میں یہ بات بڑے عدب سے لیکن اور اترام سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے موضی تمہذر دین کا کیس آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے کراچی میں ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ ہوا اور پھر جسٹس منیر نے وہ موجد ہیں نظریہ ضرورت کے اور اس کے بعد یہ نظریہ اس نے پاکستان کو کہاں پوچھایا میں سمجھتا ہوں کہ عدالت آلیہ کا عدالت عظمہ کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے ججز کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے لیکن جو قانون وہ کسی کے لیے بنائیں خود اپنے اوپر بھی لاغو کریں اب بتائیں کہ نو بنچ کا نو میمبر کا بنچ بنا اور آخر میں وہ تین بنچ کر آ گیا دو نے ریکیوز کیا تین بنچ میں بھی ایک جج موجود تھے جنہوں نے ریکیوز کیا ہوا تھا فور تھری کی ایک بحث چل رہی ہے اور پھر جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو خود اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیی تھا اگر فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون ہے پاکستان میں اس کے فیصلے سے اختلاف کرتا آج تین بنچ کا تین بنچ کا ایک فیصلہ قاضی فائد عیسیٰ کے بل کبھی آیا اس کو پہلے ایک سرکلر کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا بعد میں پھر چھ بنچ کا ایک لارجر بنچ بنایا گیا اگر وہ سرکلر کے ذریعے ختم ہونا تھا تو پھر لارجر بنچ بنانے کی ضرورت کیا تھی یہ باتیں میں بطور ایک لے مین کے آپ تو قانون دان ہیں میں بطور لے مین اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی وہ اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون کی حکمرانی ہے تریسٹھ اے کے قانون کو کس طرح ری رائٹ کیا گیا اور ڈھڑائی کے ساتھ ری رائٹ کیا گیا اور ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے اس کا کوئی آج تک اس کا ادا پتہ نہیں ہے اسی فیصلے میں جو پلٹیکل پارٹی نے بار بار اس صدا کی کہ ہمیں اس کا پارٹی بنایا جائے کچھ نے اس کا نوٹس نہیں لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہمیں اپنے گرے باہ میں جھنک نہ ہوگا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم نے ان کا مستقبل ہم نے محفوظ کرنا ہے یہ اپنی خدا نہ خواستہ ذاتی پسند نا پسند کی لڑائیاں لڑکے اس ملک پاکستان خداداد ملک پاکستان کو ایسا ایسی جگہ پہنچانا ہے کہ جس سے کہ واپسی نمکن ہو جائے اس لیے میں اب روزے کے افتار کا وقت ہوا چاہتا ہے میں روزے کے افتار اور آپ کی درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عدالت عزمہ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کیوں ریویو کریں فل کورٹ بنا دیں جن ججز نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے میں ہوں یا کوئی اور ہو ہمیں پاکستان کا مستقبل بجانا ہے آج بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا اور ان چیلنجز کا سامنا اکیلہ میں یہ میری حکومت نہیں کر سکتی ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے حصہ ڈالنا ہوگا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دلے میرے نے کچھ نہیں بگڑیا ابھی بھی موقع ہے کہ ہم تھنڈے دل کے ساتھ سبر کے ساتھ ہم سوچیں اور وہ فیصلہ کریں جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے میں آپ سب کو کالے کورٹ والوں کو سلام کرتا ہوں آپ کے جرد پر آپ کے حمد پر اور آپ کی عظمت پر اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائے پاکستان پاکستان پائندہ بھاگ وزیراعظم شہباز شریف نے لائرز کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا تمام سٹیکھولڈرز کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا الیکشن سے بھاگنے والوں کی سیاست دفن ہو جائے گی ترے سٹھے کے قانون کو ڈھٹائی کے ساتھ ری رائٹ کیا گیا ان کی جانب سے کہا گیا فل کوٹ بنا دیتے تو کوئی فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا جو ججز بینٹ سے ہٹ گئے تھے انہیں دوبارہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا ججز اپنے اوپر بھی قانون کو نافذ کریں